اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں اور اپنے گھروں میں خوش ہوں آباد ہوں تو ابھی بن رہا ہے ناشتہ اور آج نا ناشتہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بن رہا ہے ایکچولی پتہ ہوا کیا میں بن لے کر آئی تھی کافی دن ہو گئے ہیں اور کافی دن نہیں دو تین دن ہو گئے ہوں گے یا دو دن ہو گئے ہوں گے تو مجھے بس یہی لگ رہا تھا یہ ایکسپائر نہ ہو جائیں ایک دو دن تو ابھی رہتے تھے ایکسپائری میں اور رات کے ٹائم بنانی سک رہی تھی کبھی کچھ اور بن رہا تھا کبھی کیا کبھی کیا دو تین دن سے تو پہلے میں نے سوچا تھا رات کے ٹائم میں میں برگرز بنا لوں گی اور ہم کھا لیں گے دونوں انڈا شامی برگر لیکن بلکل نہیں بن رہے تھے پھر میں نے سوچا کہ چیز مزایا تو بلکل بھی نہیں کروں گی تو کیوں نہ میں ناشتے میں بنا لوں ویسے بھی اس میں کوئی مرچے یا ایسے مسالے تو ہیں نہیں چکن کے کباب ہیں اور اس کے ساتھ ایگ اور آملٹ تو ویسے انسان ناشتے میں کھا لیتا ہے تو پھر میں نے یہ سوچ کر صبح ناشتے میں ان کو بنانا سٹارٹ کر دیا اور آپ پلیز میرے ڈریس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ صبح صبح ایسے ہی ہوتا ہے انسان بستر سے اٹھنے کے بعد تو چینج نہیں ہوتا تو صبح سب کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے بس ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتے میں میں انڈا شامی برگر بنا رہی ہوں اور میں ویسے نا اکثر اتنی صبح مجھ سے کھایا نہیں جاتا جب میں ہسبرن کے لیے بنا ہوں لیکن آج میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں دونوں کٹھے ہی بنا لیتی ہوں تو کٹھے ہی کھا لیں گے ویسے بھی تھنڈا ہی مجھے اچھا نہیں لگتا اور جب میں بنا رہی تھی تو ایک ہی ساتھ بنا لیا اور ناشتے میں بھی اچھا آپشن ہے ویسے کافی اچھے لگے یہ موسیقی اور میں نے آپ سے پہلے بھی کافی بار یہ ریسپی شیئر کی ہے میں زیادہ مرچ مسالیاں کچھ نہیں ڈالتی ہوں سمپل جو گھر میں مائنیز ہوتی ہے اور کیچپ ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں اور جو سالات کے پتے ہیں آئیس برگ وہ ختم ہو گئے ہیں تو وہ ابھی میں نہیں ڈال رہی ہوں اور پیاز وغیرہ اور یہ چیزیں تو ناشتے میں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی ہیں تو سمپل جو ہوتا ہے جیسے ہم ایگ آملیٹ بریڈ آملیٹ کھاتے ہیں ویسے ہی میں بنا رہی ہوں اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ڈالا تو ابھی ہم دونوں اکٹھے بریکفرسٹ کریں گے اور پھر میرے ہزبنٹ اپنے آفیس چلے جائیں گے اور میں گھر کے باقی کام سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا میں دکھاتی ہوں آج میں نے کیا 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 موسیقی 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 تو آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی ولوگنگ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ مجھے کوئسٹنز آ رہے تھے اور ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں اتنے زیادہ کمنٹس میں نہیں بتا سکتی ہوں گائیڈ نہیں کر سکتی ہوں کافی ساری میری سسٹرز ہیں جو لڑکیاں ہیں یا جو ہاؤس وائٹز ہیں وہ آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں تو یوٹیوب بہت اچھی فیلڈ ہے بہت اچھی صرف یہ ہے کہ آپ کو ایفرٹ بہت کرنی پڑے گی جیسے آپ ایک باہر جوب کرتے ہو ویسے آپ کو ایزا جوب اس کو لینا پڑے گا اور کرنا پڑے گا تو میں نے ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں آپ کو کل کے ویڈیو میں اور اگر ابھی آپ نے ابھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک دے دوں گی اوپر بھی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں سوچ رہے ہیں تو بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے ضرور دیکھئے گا تو ابھی میں نے اپنی ایک ویڈیو 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 سے ریلیٹڈ یہ میں نے لگائی ہے ایکسپورٹ ہونے کے لیے اور تھوڑی سی میں چوکلیٹ کھا رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا بہت زیادہ بہت مزے کیا ہے ملک چوکلیٹ تھوڑی سی میں نے لی ہے اور اب میں بیٹھ رہی ہوں ایک اور ویڈیو کا کام کرنے آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں نے جو ہے نا ویڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہے اور یہ میری ڈائیری جس پہ میں ڈیلی کا جو بھی ہوتا ہے میرا شیڈیول جو کچھ وہ میں لکھتی ہوں اور آج میں کمبل میں بیٹھی ہوں کیونکہ آج نا بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی بھی ہے آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں جاتی ہوں نا میں سب سے پہلے چائے بناتی ہوں آپ یہ دیکھیں میں نے آج سوپر سے بیٹھ بھی ٹھیک نہیں کیا بیٹھ میں بیٹھ ہوں میں میں چائے بناتی ہوں اتنے تک میری یہ ویڈیو بھی ہو جائے گی ایکسپورٹ اور پھر میں اس کو اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی اور آپ یہ میرے میک اپ کا حال دیکھیں یہ صرف میں آپ کو بھی ایک ڈرور دکھا رہی ہوں کہ کیا حال ہوا ہوئے ایکچولی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ میری صرف لپسٹکس تھی تو یہ جب میں آئی شفٹنگ کر کے تو اس کے بعد یہ مجھے جو ضرورت تھی ایک دو لپسٹکس تو میں نے اس پھاپر کو پھاڑا اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ہی پڑا ہے اور میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو اس ویکنڈ کے بعد انشاءاللہ تعالی سارا ارگنائز کروں گی یہ ابھی صرف ایک ڈرور ہے آپ دیکھیں باقی ابھی دو اور بھی نیچے پڑی ہیں اور ڈریسنگ ٹیبل کی بھی اسی طرح یہی حال ہے تو میں اب سوچ رہی ہوں سب سے پہلے نا میں اس کو سیٹ کروں اور آپ یہ دیکھیں یہ سارا میرے میک اپ کا حال یہ میری ایسنس کی بہت ہی پیاری لپسٹک ہے بہت پیاری لپسٹک ہے میں آپ کو دکھاؤں گی میں سیٹ کروں گی اور یہ نارمل یوز کے لیے بہت ہی ایک نامی کلور اچھا ہے بہت ہی ایک نامی کلور اچھا ہے بھی کیوٹ کا پھوڑا سا رہ گئے یہ میں لیتی ہوں ریگولر آم یوز کے لیے میں لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے میرے کرلون کے اور یہ دیکھیں یہ اریجنل ہیں سارے یہ سارے اس میں پڑے ہیں اور یہ ابھی میں نکالوں گی لیکن ابھی میں اس کو چھڑتی نہیں ہوں کیونکہ پھر میرے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا اس کو سیٹ کرنا یہ میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سیٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ بھی میرے برشز کا سیٹ پڑا یہ کرسٹین کا ہے کرسٹین کرسٹائن تو یہ ہے میرے برشز کا سیٹ اور یہ سارے انشاءاللہ میں ابھی سیٹ کروں گی سٹریٹنر کا میرے بڑا کور تو بس ان کو انشاءاللہ برگ آرگنائز کرنا ہے اور یہ والا بھی میں نے کرنا ہے یہ بھی دیکھیں سارے منیسو کے کارٹن پیٹ پڑے ہیں اور یہ سب کچھ یہ دیکھیں یہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے بس سیٹنگ کر رہی تھی اس طرح میں میں نے رکھ دی تھی کہ میں ان کو بعد میں سیٹ کروں گی لیکن یہ ابھی تک سیٹ نہیں ہوئے اور یہ میرے بہت ہی پیارے اسٹی لارڈر کا ہے یہ میری چچی لے کر آئی تھی باہر سے بہت پیار ہے اور کافی میں اس کو یوز کیا ایک کلر تو اس کا ختم بھی ہو گیا یہ براؤن والا اور تین کلرز اس کے رہے گئے ہیں بہت پیار ہے تو انشاءاللہ ابھی سیٹ کروں گی آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گی میں انشاءاللہ تو چلیں اس کو بند کر دیتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ ڈریسنگ ٹیبل کے روہرز کا بھی یہی حال ہے آپ دیکھیں یہ میں تیار ہوتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ حال کرتی ہوں اور ویسے میں ایسے رکھتی نہیں ہوں یہ صرف شیفٹنگ اور سیٹنگ کی وجہ سے ایسے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ میری ساری پینسلز ہیں یہ بھی پیک ہیں یہ بھی میں نے کھولی ہی نہیں ہے شیفٹنگ کے بعد سے اور بس ان کو سب کو میں نے ابھی آرگنائز کرنا ہے انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آئے ہیں امی کے گھر آپ یہ دیکھیں کہ جب میں امی کے گھر آتی ہوں تو امی کو تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بس ساری ڈائٹنگ ساری ہیلڈی ایٹنگ سب کہیں اور چلی جاتی ہے ابھی امی نے پکوڑے بنا لی ہیں اس کے ساتھ اتنے سارے لوازمات رکھ دی ہیں اور ہزبنڈ بھی میری یہیں آ گئے ہیں تو ہم دونوں بھی شام کی چائے امی کے گھر پی رہے ہیں اور آج میں نے ایک اور ویڈیو بھی شوٹ کی تھی تو اس وجہ سے گھر میں میں نے اتنا زیادہ اور کچھ ویڈیو نہیں بنایا وہ ویڈیو انشاءاللہ ایک دو دن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور دیکھئے گا اس کی بھی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی اور بہت اچھی ہے وہ ضرور دیکھئے گا اور امی بس گرم گرم پکوڑے بنا رہی ہیں اور جب اپنی ماں کے ہاتھ کے پکوڑے ہو یا کھانا ہو تو پھر کس کا ہاتھ رکتا ہے تو میں اور میرے ہزبنڈ ابھی دونوں انجوائے کر رہے ہیں اور کھاتے کھاتے مجھے یاد آیا ہائے میں نے تو ویڈیو نہیں بتائی تو بس میں نے تھوڑا سا شوٹ کیا زیادہ تو نہیں کیا اور اس کے بعد بس میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ اپنا کوئی میچ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کیمے والے میکرونیز بنا کے دو کیمہ میکرونیز جو ہوتے ہیں کیمہ میکرونیز ہی کھانے ہیں تو آج میں نے کیمہ میکرونیز بنائے شوٹ نہیں کر سکی سوری لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ڈیز میں ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو یہاں تک تھا میرا ولاغ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سے پھر ملتی ہوں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ